میرا نام آمان ہے تو آج ہم شروع کریں گے اپنی نئی ویڈیو ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہمارے جو پرڈکس کے اٹریبیوٹ سے لائک سائز ہو گیا یا آلٹرنیٹ ایمیجز ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے کیا کرنا ہی ہمارے جو یہ فیچر پرڈکس ہیں بسکلی ہم نے ان کو شو کروانا ہے ٹھیک ہے فیچر پرڈکس کو ٹھیک ہے تو فیچر پر� سیم رکھ لینا جن کی ویسا یہ لیورڈ نا اوپن نیچے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہے نیکس ویڈیو میں نا میں کچھ ڈیٹا انٹری بھی کر لوں گا اپنے پروڈکس کی تو آپ سے بھی requested کا آپ لوگ بھی اپنی ڈیٹا انٹری کر لینا یہ اپنے پروڈکس کی اور کچھ ڈیٹیگریز بھی بڑھا لینا ٹھیک ہے میں نیکس ویڈیو میں جب ہوں گا یہ پروڈکس کچھ ہی طرح سے ڈیٹا انٹری کر گیا ہوں ٹھیک ہے کم سے کم آٹھ یا دس پروڈکس ضرور انٹر کی ہوں گے میں نے ٹھیک ہے تو آج ہم نے یہ فیچر پروڈکس شو کروانے ٹھیک ہے اپنے پروڈکس ہم کنٹرول کر سکیں ٹھیک ہے تو لائک یہ دیکھیں یہ ہمارا پروڈکس کا ٹیبل ہے تو میں یہاں پہ کوئر انٹری دے دیں گا فیچر پروڈکس کی ٹھیک ہے اس کو بھی ہم سٹیٹس آن آف پہ کر دیں گے ٹھیک ہے کہ لائک اگر کوئی بھی پروڈکٹ اپنے فیچر پروڈکس میں ایڈ کروانا ہے تو ہم ایزیلی اس کو سٹیٹس کے ذریعے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اپنے کے اپنے کے ڈیٹا بیس بھی اپن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں کہہ کرتا ہوں میں جاؤں گا پروڈکس میں ٹھیک ہے پروڈکس میں جانے کے بعد میں یہاں پہ ایک نیا ٹیبل کرتا ہوں ٹیبل کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں میں سوری کولم کرتا ہوں ایک ٹھیک ہے سٹرکچر میں جاؤں گا میں سٹرکچر میں جانے کے بعد تو میں یہاں پہ سٹیٹس کے بعد ایک کولم کریٹ کروں گا جس کا نام ہوگا فیچر پروڈکس کا ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں فیچرڈ پروڈکس ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہو جائے گا ہمارے پار ٹائنی انٹ اس کی لینٹ میں رکھ دیتا ہوں ٹائنی انٹ سٹرکچر میں آمکر چکے کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا کو سیف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کی فیچر پروڈکس بیا گیا ڈیفولٹ ویلی ون کی اس لئے دونوں پہ آگئے ٹھیک ہے تو نیکس ٹپ کیا کرنا ہم نے یہاں پہ ایک فیچر پروڈکس کا ٹیٹس بیا ہے ٹھیک ہے تو لیٹس سی یہ اپن ہے فائل ہماری تو اس کو میں کلوز کر رہا ہوں تو میں سب ٹیپس کو کلوز کرتا ہوں پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں فرسٹ افول میں یہاں پر جاؤں گا اپنے رسورسز یوز ایڈمین پرڈکٹس اور یہاں پر ہمارے پاس ہوں گے ویو پرڈکٹس کا ٹھیک ہے یہاں پر فرسٹ افول میں ایک ٹیپل میں اٹری کر دیتا ہوں اس کو میں لکھ دیتا ہوں کوپی کیا اس کو میں رکھ دیتا ہوں فیچرڈ پرڈکٹس ٹھیک ہے اور یہاں پر میں آتا ہوں ہمارے پاس ٹیٹرس ہے اس کو میں سیم ایٹس کوپی کر لیتا ہوں یہاں پیچ کر دیا میں نے یہ ہوجائے گا ہمارے پاس فیچرڈ فیچرڈ سٹیٹرس ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا ہمارے پاس ڈولر پرڈکٹس باقی سیم ایک ٹیٹ چیز دے گی ٹھیک ہے بس اس کی کلاس میں نے چینج کر دیا ٹھیک ہے اس کو میں سیف کرتا ہوں اور اب میں جاؤں گا اپنے لیوٹس ہمارے پاس ماسٹر کی بیٹ کی فائل میں آپ یہ دیکھ سکتا ہے ہمارے پاس یہ سٹیٹرس ہے یہ پروڈکٹ کا سٹیٹرس ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہمیں کہ کرنا پڑے گا ہمیں ایک روڈ کریٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ایک میں روڈ کریٹ کروں گا یہ ہمارے پاس ہے جی اپڈیٹ پروڈکٹس ٹھیک ہے جی اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں اس کو میں یہاں پہ پیش کیا یہاں پہ آجے گا اپڈیٹ آم فیچر اوکے یہاں پہ میں کرتا ہوں فیچر اوکے یہ ہوگی ہمارے پہ اپڈیٹ فیچر پروڈکٹس ٹھیک ہے اور یہاں پہ آجے گا اپڈیٹ فیچر ٹھیک ہے اس کو میں نے سیف کیا اب ہم میتھرڈ بنائیں گے اپنے پروڈکٹس کنٹرولر میں تو پروڈکٹس کنٹرولر میں اوپن کرتا ہوں تو یہ پروڈکٹس کنٹرولر اوپن ہو گیا تو وہ like same as it is یہ اسی سیم فنکشن کو میں کوپی کر لیتا ہوں یہاں سے اور میں اس کو یہاں پہ پیش کر دیتا ہوں یہاں پہ لیکن ہم فنکشن کا نام چینج کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا جی اپڈیٹ فیچر ٹھیک ہے جی اس کو میں پیشٹ دولر ڈیٹا ویڈ ای ڈی 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 ڈڈ ای ڈ ڈ ڈڈ سٹیٹس سٹیٹس کے جو یہاں پہ ہو جائے گا فیچر پروڈکٹس ٹھیک ہے نا اس کو میں سیف کیا یہ فیچر پروڈکٹس بسیکلی کون سے یہ ہمارے جو کولم کا نام ہے یہ بھلا فیچر پروڈکٹس اوکے فائن اس کو میں سیف کیا اب میں ہم جائیں گے ماسٹر وری فائل میں ماسٹر ٹھیک ہے اور اس کو میں سیم ایسی کپی کر لیتا ہوں یہاں سنیک اس کا اکی اکی اس کو میں یہاں پر پیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے کا سیم وہی پروسیس ہے نا بس کام کے رہنا ہمارے یہ کلاس چھے جو جائیں یہاں پر اس کو میں کپی کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں جائے کہ میں پیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے فیچر پروڈکس اور ہمارا url بھی چینج ہو گیا ہے تو url آجائے گا ہمارے پاس ماسٹر اور یہاں پر آجائے گا ہمارا url بھی یہ url ہو جائے گا اور یہاں پر بھی ٹھیک ہے تو let's see کہ اب یہ ہمارا جو سٹیٹس پولا پورشن ہے وہ enable disabled ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا let's see میں اس کو ریفریج کرتا ہوں یہ load ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلے گا تو let's see یہ دیکھیں ہمارا کا فیچر پروڈکس کا بھی سٹیٹس آگا تھا میں اس کو disable کرتا ہوں جی ہاں سٹیٹس ڈسیبل ہو گیا ہمارا تو یہاں پر بھی دیکھتا ہماری value change ہوئی ہے نیویں جس کو بھی میں refresh کر رہا ہوں جی ہاں یہ دیکھیں ہمارے پر فیچر پروڈکس کی value change ہو رہی ہے تو یہ ہمارا پورشن بالکل accurate ہے ٹھیک ہے تو اس کا میں دوبارہ burn کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ہماری سٹیٹس کی value change ہو رہی ہے یہ تو ہمارا admin میں control ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہم نے یہ جو بھی ہمارا status one پر ہو گا ٹھیک ہے ہمارا جو status one پر ہو گا وہ ہم products یہاں پر show کروا دیں گے ٹھیک ہے اگر لائک ہو آپ کی admin کی مرضی ہوگی کون کون سے product اس نے فیچر پروڈکس میں show کروانے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے فیچر پروڈکس میں جاتے ہیں ہم جائیں گے پہلے admin یہاں میں close کر دیتا ہوں ہم جائیں گے ویشو یہاں پہ آ جائیں گا ہمارے پاس products details ٹھیک ہے products detail میں جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پر یہ فیچر پروڈکس آئے ہیں ہمیں یہ پہلا گرف کی length ہمیں نہیں چاہیے اس کو میں remove کر رہی یہاں سے تو ہمارا پر یہ first item آ رہی اس کو میں close کرتا ہوں یہ جتنی بھی items آ رہی کیونکہ ہم یہاں پہ ایک loop لگائیں گے جس پہ database ہمارے ساری جو items ہوں گی وہ یہاں پہ show ہو جائیں گے تو اس کو میں یہاں سے remove کر رہا ہوں تو first of all ہم نے وہاں سے value get کرنی ہے products control میں جائیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں variable create کروں گا dollar feature products ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں پاس ہوگا products model where where feature products جہاں ہمارے پہ feature products one ہوگا ٹھیک ہے وہ value ہم نے get کر لیں ٹھیک ہے تو اس کو میں ہم نے get کر لینا اور اس variable کو میں use کروں گا تو اس کو میں کر لیتا ہوں یہاں پہ paste okay fine تو let's see تو ہم جائیں گے product control میں یہ ہمارے پاس item ہے یہاں پہ میں loop لوں گا forage dollar products as dollar product ٹھیک ہو گیا اور یہ جو loop ہوگی ہمارے پہ end forage okay fine okay next step کیا ہے ہمارے پاس ہم نے یہاں پہ اس کو path دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس path ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے اس کو path دیں گے image پہ تو یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس asset یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس uploads products ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم ہم اس کو close کر دیں گے اور یہ ہو جہا ہوگی ہمارے پاس یہاں پہ ڈولر feature products images ٹھیک ہو گیا کا ڈیو ایمیج ہے جی ہاں ایمیج ہے اس کو ہم ایمیج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں بھی آجے گا ہمارے پاس ایڈ ٹو پارٹ کا بٹن اور یہ ہو جائے گی ہمارے پاس پروڈکٹ کا نیم دولر وی نیم درسی ہمارے پاس نیم یہ جی ہاں نیم ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس پرائز تو یہ ہو جائے گی ہمارے ہمارے پاس ڈولر فیچرڈ ڈولر فیچرڈ نہیں یہاں پر پروڈکٹ آئے گا پروڈکٹ نہیں آگا ہم ہم اس کو یہ ویریبل یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا ہوں میں نے دیکھ لیا نہیں تو ایرر آیا جانا کا تو یہاں پر ہو جائے گا پرائز ٹھیک ہے تو پرائز میں میں یہاں پر فرسٹ افال اپنی کرنسی دے رہا ہوں پکر تو آپ لوگ کے جو بھی کرنسی ہو گیا اس کو دے سکتے ہیں اوپر ہمارے پاس ایک اور بھی کرنسی ہے یہ رپیس میں ہے جو نے اوکے فائن تو یہ میں کر رہا ہوں پکر ٹھیک ہے اس کو میں سیف کر رہا ہوں تو لیٹس سی کہ ہمارے پاس یہ جو فیچرڈ جو پروڈکٹس ہیں وہ یہاں پر شو ہوتے ہیں ہمارے پر یہاں پر ایکچھلی بھی دو پروڈکٹ شو ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو لیٹس سی اس کو میں ریفرش کر رہا ہوں جی ہاں یہ دیکھئے ہمارے پر جو فیچر پروڈکٹس ہیں وہ یہاں پر شو ہونے لگ گیا ہے تو لیٹس سی میں کہہ کرتا ہوں یہ وائٹ والی جو ٹی شٹ ہے اس کو میں یہاں سے ریموف کرتا ہوں